اللہ تعالیٰ نے بنین و انسان کی رہنمائی کے لیے کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام کو مبوس فرمایا انبیاء کرام کی نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس مبارک سلسلے کا اختدام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوا آپ خاتم النبیجین ہیں لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا گیا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس میں روپ ہوں کی اور کیوں شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کیسے امہ ہوا علیہ السلام کی پدائش ہوئی اور کیوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا آج ہم اسی بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں بلکی ٹی ویڈیو میں ایک بات پیسے خوش آمدید آسمان و دنیا کی گہمہ گہمی کسی بڑی خبر کی نویت سنا رہی تھی جو جو وقت گزرتا جا رہا تھا عبادت میں مصور فرشتوں کی تجسس اور بیچینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا نظریں بیتل معمول پر تھی اور کان اللہ کی پکار کے منتظر تھے مل آخر انتظار کی گڑیاں ختم ہوئیں اور ربیزالجلال کا حکم فضاء میں بلند ہوا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے ارشاد فرماتا ہے میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں فرشتے اس فیصلے پر حیران تھے اور متاجب ہی ان کا خیال تھا کہ جنات کی طرح یہ بھی زمین پر لڑائی کریں گے اور فساد برپا کریں گے چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کے حکمت معلوم کرنے کی غرض سے ڈرتے ڈرتے عرض کیا اے ہمارے رب ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بھائے اور ہم تیری تسبیح حمد اور پاکست کی بیان کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو کم دیا کہ کرا عرض سے مٹی لے کر آو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا یہ مٹی تمام روی زمین سے حاصل کی گئی تھی یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نصر میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ بنایا اور اس میں روپ ہوں کی تو سب سے پہلے ان کو چھینکائی اور ان کی موں سے اللہ کی حمد نکلی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چار عظیم شرف اور مرتبے اطا فرمائے جو کسی اور کو اطا نہیں فرمائے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اس میں خود روپ خون کی فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا اور عشاء کے ناموں کا علم دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ فرشتے کہنے لگے اے اللہ تیری ذات پاک ہے ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تُو نے ہم کو سکھایا بے شک آپ بڑے علم و حکمت والے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتا دو تو انہوں نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کی تمام پشیدہ چیزوں سے واقف ہوں میں ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جن کو تم ظاہر کر دیتے ہو اور جن کو تم دل میں رکھتے ہو حق تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کافر میں ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا میں نے تجھ کو حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھ کو سجدے سے باز رکھا ابلیس کہنے لگا میں اس سے افضل ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے خاک سے اللہ تعالیٰ نے جلال سے فرمایا تو بہشت سے اتر جا تجھے حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے بے شک تو زلیلوں میں سے ہے شیطان کہنے لگا مجھے اس دن تک محلت عطا فرمائیے جس دن قیامت آئے گی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو محلت عطا فرما دی تو اس نے کہا اب میں تیرے بندوں کو قیامت تک بہکاؤں گا میں ان سب سے جانب بھر دوں گا جو لوگ تیری پیروی کریں گے ابلیس اور شیطان ایک ہی صفت اور حقیقت کے دو ایسے نام ہیں کہ جس کا کام اللہ کے بندوں کو ورگلانا شرکھلانا انہیں اللہ سے باغی کر کے برائی کی کاموں کی جانب راگب کرنا ہے یہ انسان کا وہ عزوی دشمن ہے جو قیامت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا فرشتے نور سے بنائے گئے تھے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنائے گیا جبکہ شیطان کو آگ سے بنائے گیا تھا ابلیس جنات میں سے ہی ایک تھا جنات حضرت آدم سے دو ہزار سال پہلے سے دنیا میں رہتے تھے جنہیں دنیا میں دنگا فساد مچا رکھا تھا چنانچہ اللہ نے فرشتوں کے ایک لشکر کو دنیا میں روانہ کیا جنہوں نے ان جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویران علاقوں میں بگا دیا اس موقع پر بہت سے جنات قتل کی گئے اور کچھ گرفتار بھی کی گئے انہی میں ابلیس تھا جو ابھی بچہ تھا اسے آسمان پر لا کر رکھا گیا یہ فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گیا اور بہت جد علوم کا ماہر اور عبادت گزار بن گیا چنانچہ اسے آسمانوں میں مولم المنقود کے نام سے پکارا جانے لگا ابلیس آسمان میں فرشتوں کا سردار بن گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے چیتان آدمی کے جسم میں خون کی طرح سرائط کر جاتا ہے بندے کا دل اس کا خاص ٹھکانہ ہے تاہم چیتان کو اتنی کمت حاصل نہیں کہ وہ انسان کو رائے حق سے زبردستی ہٹا دے یہ دوسری بات ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وصف سے اور برے خیالات ڈال کر انہی برائی کی طرف راغب کرتا ہے اور یہی بندوں کا امتحان ہے اور دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام جنت میں موجود تھے یوں تو جنت میں تمام آسائشیں نعمدیں موجود تھی لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے چنانچہ اللہ تعالی نے ان کی تنہائی دور کرنے کا بندوبست فرماتے ہوئے حضرت ہوا کو پیدا کر دیا حضرت ہوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ ان کی بیوی جنت میں سکونت فرمائیں جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ لیکن اس درخت کی پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے حوایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سو سال یا ساٹھ سال جنت میں رہے اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بیئے سے میں جانے پر پمدی نہ تھی سوائے اس شجری ممنوع آگے شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کے خلافتی کریں پھر شیطان نے ان دونوں کی دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی بے پردہ ہو جائیں شیطان ملون نے انہیں کہا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس طرق سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ شیطان کی ان باتوں نے حضرت عویٰ علیہ السلام کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور پھر شیطان کی مسلسل اور دواتر کے ساتھ سازشیں رنگ لائیں اور عبلیس نے حضرت عویٰ کو پھل کھانے پر رازی کر لیا ایک دن حضرت عویٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا ہمیں شجر ممنوعہ کا ذرا صحیح سا کھا کر تو دیکھیں آخر وہ کیا رازہ ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے شروع میں تو حضرت عویٰ علیہ السلام اس کیلئے قطعی طور پر تیار نہ تھے لیکن پھر حضرت عویٰ علیہ السلام کے مسلسل اسرار پر بے دلی سے رازی ہو گئے ابھی ان دونوں نے پھل کو پوری طور پر چکھانا تھا کہ ان کی سطر گاہیں ایک دوسرے پر آیا ہو گئیں اس پر دونوں بدہواسی اور پریشانی میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے بدن چھپانے لگے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورگلانے میں نہ آنا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تمہارے خوفِ الہی کے کام پٹے نہایت لاچارگی اور آجلی سے اپنی خطاب پر نادم و شرمندہ ہوتوے بارگاہِ خدا مندی میں عرض کیا اے ہمارے رب ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اب اگر آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ فرمایا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ ہو برباد ہو جائیں گے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین میں ہی رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے چنانچہ دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند حضرت حویٰ علیہ السلام کو جدہ اور ابلیس کو بسرہ سے چند میل کے فاصلے پر اتار آ گیا حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد نہایت شرم سار تھے اور افسردہ بھی پھر حضرت حویٰ علیہ السلام سے علیہ السلام نے بھی سخت پریشانی میں مبتلاک کر رکھا تھا روایت میں ہے کہ آپ ایک طویل عرصے تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتے فریاد کرتے اور آنسو بہاتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے اس گریہ وزاری پر رحم آ گیا اور پھر ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر اور انہیں اللہ کے جانب سے معافی کی نویت سنائی حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سرشار برگاہ الہی میں تربہ سجود ہو کر شکر بجاہ لائے پھر حضرت جبریل علیہ السلام انہیں لے کر مکہ آئے جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصف رمایا پھر اس کی گرد تواف کیا تواف سے فارع ہو کر حضرت جبریل علیہ السلام انہیں جبل عرفات پر لے گئے جہاں حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما تھی لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سی جسمانی تغییرات پیدا کر دیئے تھے دونوں ایک دوسری کو پہچان نہ پائے جس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کروایا جس پر حضرت جبریل علیہ السلام